عمران خان صاحب پہ جیل میں انتہائی انتہائی تھرڈ کلاس قسم کی جہاں سختیاں شروع کر دی گئی ہیں اور ان کے جو ان کے سل کے پاس سے ایک گٹر جا رہا ہے اس کا ڈھکن کھول دیا گیا ہے تاکہ بدبو آئے اور عمران خان صاحب کو تنگ کیا جائے اور وہ سابق وزیراعظم ہے مقبول ترین لیڈر ہیں لیکن ان کا قصور یہ ہے صرف ایک قصور ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر رہے وہ مفاہمت نہیں کر رہے وہ معاملات مکمکہ نہیں کر رہے اور وہ کہتے ہیں مفاہمت میں نے کرنی ہے لیکن پاکستان کے لیے پاکستان کے آئین کے لیے اور قانون کی بالا دستی کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے آئین بیٹھیں بات کریں لیکن مکمکہ نہیں ہوگا اور اس لیے ابھی زور ازمائی چل رہی ہے بہت سارے چوہے چھوڑے جا رہے ہیں گندے کیڑے چھوڑے جا رہے ہیں ان کے کمرے میں ان کے سیل میں بھی کالکوٹرنگ بہت کچھ ہو رہا ہے اور ان سے ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی ہیں جو لوگ ان کی ڈیوٹی ہے انہیں کہتے ہیں آپ نے ملاقات نہیں کرنی آپ نے قریب بھی نہیں جانا کیوں نہیں قریب جانا کہ آپ عمران خان کے سہر میں مفتلا ہو جائیں گے اور کیونکہ چارٹی میں تبدیل کر دی گئی ہیں اور جو ٹیم بھی وہ لگاتے ہیں جس کی بھی ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ عمران خان صاحب کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب جو قوز ہے آپ کی جو مقصد ہے آپ کا اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن مجبوری ہے ہم یہاں نوکری کر رہے ہیں عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں بلکل آپ کو غلط کام نہ کریں آپ نوکری کریں اپنے ڈیوٹی کریں میں بھی یہی ہوں تو یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی تکلیف دے ہوتی ہے کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور کئی کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں سے گفتگو جاتی ہے بڑے صاحب تک وہ کہتے ہیں جناب یہ تو کوئی بھی عمران خان صاحب کو جیل کا عملہ جو ہے وہ تو تکلیف دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اب کیا کریں تو سمجھ نہیں آ رہی گندہ پانی دیا جاتا ہے ان کو ریت والا اور گندہ پانی رکھ دیا جاتا ہے بالٹی میں اور انہیں کہتا ہے جی اسی کو استعمال کریں پھر وہ عمران خان کیا کرتے ہیں وہ ذرا گندگی اور ریت جو ہے وہ نیچے بیٹھتی ہے اس کے بعد جو اوپر پانی ساف ساف رہ جاتا ہے اس سے وہ اپنا نہاتے ہیں تو یہ صورتحال ہو رہی ہے یہ سیچویشن ہے بہرحال دوسری جانب عوام نے عوام نے جو خوف کے بت تھے وہ ٹوٹ رہے ہیں آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہیں اور اب لوگ جو ہیں وہ سٹھکوں پر بھی نکلتے ہیں ریلیاں بھی نکال رہے ہیں اور جو شکھروش بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں جیسے جیسے ایک مومنٹم بلٹ ہوا ہے بائیس اگست کا جو جلسہ منسوخ کیا اسٹیبلشمنٹ کی روکیسٹ پہ عمران خان صاحب نے اس کے بہت ہی پوزیٹیو سائنز ہیں وہ عوام نے بھی اس کو پسند کیا لوگوں نے بھی پسند کیا اور عمران خان صاحب کے جو مخالفین تھے اور جو ان کی مخالفت میں بات کرتے تھے اور جو نو مئی کا بیانیاں بناتے تھے وہ بھی رد ہو گیا اور عمران خان صاحب نے جو سپورٹ کی اور جو عظم صاحب نے کہا کہ جو جس نے بھی یہ کام کیا وہ ایک اچھا آدمی تھا تو ایک اچھے آدمی کو یہ کریڈ دیتا ہے کہ انہوں نے کم از کم وہ نو مئی کا جو بیانیاں وہ تو ٹھوس کر دیا کہ عمران خان صاحب تشدد نہیں چاہتے اس لیے جناب اب تیاری کی جا رہی ہے آٹھ ستمبر کی اور آٹھ ستمبر کا جلسہ کیونکہ پہلے دو دفعہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دی گئی اور این او سی منصوف کر دیا گیا ریپٹی کمیشنر اجازت دیتے ہیں چیف کمیشنر جو ہیں وہ منصوف کر دیتے ہیں لیکن اس کے حلافہ توہین عدالت کی کاروائی ہے توہین عدالت کی کاروائی میں کل اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس کے سامنے تھی عمر فاروق صاحب کے سامنے اور انہوں نے کہا ایڈوکٹ جنرل سے انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہر دفعہ یہ تماشا کیوں کیا جاتا ہے اور کہ اجازت دی جاتی ہے اور جسٹ عمر فاروق نے کہا کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہیں اور میرا راستہ محدود ہے میں اپنے گھر جاتا ہوں یہ بتائیں اسلام آباد کو ہر جگہ کنٹینرز لگا کر بند کیوں کیا ہوا ہے ایڈوکٹ جنرل نے بتایا کہ بھلے بنگلہ دیش کی ٹیم تھی لیکن ہم مینج کر رہے تھے پھر مذہبی جماعت نے سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان کر دیا ہم نے مشاورت سے آٹھ ستمبر کو جلسے کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے تاریخ دے دی ہے چیف جسس آمر فاروق صاحب نے کہا کہ اگر آٹھ کو کسی اور جماعت نے آنا ہے تو ابھی بتا دیں کیونکہ پہلے انہوں نے یہی کہہ کر منسوق کیا تھا تو جبکہ چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوائب شہین سے افتار کیا کہ آپ کو کوئی انٹیلین سپورٹ بھی دکھاتے ہیں شوائب شہین نے اطالت کو بتایا کہ ہمیں کبھی انہوں نے کوئی ریپورٹ نہیں دکھائی ہم نے جلسہ ملتوی کر دیا پھر بھی پولیس نے وہاں آپریشن کر کے لوگوں کو گرفتار کیا اور رات کے اندھیرے میں پنجاب پولیس بھی آگئے جلسے کرانے کے لیے سیکورٹی نہیں مگر گرفتاریوں کے لیے سب کچھ ہے چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں بلوجستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ آخر آخری رات ہی یہ نسی معتل کیوں کیا جاتا ہے اس پہ بتائیں تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور اس کا جواب وہی تھا کہ جناب وہ دوسری پارٹی آگئے تو چیف جسس صاحب نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ ابھی بتا دیں کہ کوئی دوسری جیماعت نے تو نہیں آنا آٹھ ستمبر کو تو انہوں نے کہا جی نہیں ایسی تو کوئی تلاع نہیں ہے پھر چیف جسس آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ اگر بیس پچیس ہزار لوگ آتے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے وہ کوئی بے حس لوگ تو نہیں ہے کہ انہوں نے پھر بھی اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنا ہے میں نے پریس میں دیکھا ہے کہ صبح صبح اڈیالا جیل جا کر ملاقات کی گئی کیف جسس آمیر فاروق صاحب نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے پریس میں سنا ہے خبروں میں سنا ہے کہ مران خان صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ہے اور اڈیالا میں جا کے ویڈ وکر جنرل نے بتایا کہ جلے انتظامیوں نے پی ٹی آئی کو جلسہ جلسہ کی اگلی جازت بھی دے دی ہے اس بات کا جواب انہوں نے نہیں دیا آمیر فاروق صاحب نے پوچھا لیکن اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے کیونکہ ریکارڈ پر چیز آ جاتی ہے تو ذرا سب کی ہوتی ہے سرکار کو اور انہوں نے کہا ہے کہ کنٹینر دی کنٹینر لمبی لائنیں لگائی ہوئی ہیں ساری ٹریفیک موطل کی ہوئی ہے سارے لوگوں کا جینہ دو بھر کیا ہوا ہے تو چیف جسس آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ گاڑیوں کی آہدھے پونے گھنٹے کی لمبی لائن ہوتی ہے اور محرم ہو گیا ختم ربوہ طالبی آگئے اور وہ بھی چلے گئے اب بتائیں اب اگلا کیا ہے تو کیا اچھا لگے گا میں کنٹینر کو بلا کر شوکات نوٹس جاری کروں اسلام آباد کے کنٹینر کو تو کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آٹھ ستمبر کو ہر صورت میں جلسہ کرانے کی یقین دہینی کروائیں گے اور انشاءاللہ جلسہ ہو جائے گا تو آمر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ آپ نے انشاءاللہ کہا ہے لیکن میں درخواست نہیں نمٹا ہوں گا بلکہ درخواست ہم رکھتے ہیں پینڈنگ اور جب جلسہ ہو جائے گا تو دس ستمبر کو اس کی دوبارہ ہیرنگ کریں گے تو چیف جسس آمر فاروق صاحب نے اس دفعہ بڑا سمارٹ موگ کیا ہے اور انہوں نے جلسہ جب تک ہو نہیں جاتا آٹھ تاریخ کو انہوں نے توہین عدالت کی کاروائی جو ہے وہ پینڈنگ کر دی ہے کمیشنر اسلام آباد کے خلاف لہٰذا دیکھتے جائیے کہ آگے ہوتا کیا ہے یہ تو تھی صورتحال دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے دی ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے اور آٹھ ستمبر کے لیے اور جب یہ قینہانی ہو گئی اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی سیکٹی ایٹوی کھل گیا اور وہاں پہ بھی وہاں کی رونکیں بحال ہو گئیں اور وہاں پہ تیاری شروع ہو گئی ہے جلسہ آٹھ ستمبر کی اور جلسہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور جس میں دس رکنی کمیٹی ہے اس میں روف حسن صاحب ہیں نائیم حیدر پنچوتا ہیں بیریسٹر صیف ہیں شاہد خٹک ہیں زین قریشی مہربانو قریشی شاکر بسرا حلیم عدل شیف وقع سکرم اور کومل شوزب بھی کمیٹی میں شامل ہیں تو اس کمیٹی نے اپنا کام کر دیا ہے شروع پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی سیکریئٹ کھل گیا ہے وہاں پیران کے باہل ہو گئی کام آ گیا ستاف پاپس آ گیا جو گرفتار اور اغواہ کیا گیا لوگ تھے اغواہ اور لاپتہ کیا گیا لوگ تھے ملازمین تھے ان کو چھوڑ دیا گیا وہ بھی اپنی ڈیوٹیوں پر آ گئے ہیں اور پہلے سے زیادہ پرعظم ہیں تو یہ تو ہو گیا سیاسی منظر نامہ جو کہ اس وقت چل رہا ہے اب آتے ہیں دوسری جانے یہ صرف یہیں تک معاملہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے مومنٹم بن چکا ہے اور طلبہ بھی میدان میں آ رہے ہیں اور طلبہ نے بھی یہ کوشش طلبہ نے بھی اب اس میں حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے کیونکہ اگلا جو جلسہ ہے اس میں اصل سٹرینٹس جو ہے وہ اضافی سٹرینٹس جو ہے وہ طلبہ کی ہوگی اور انصاف سٹوینٹ فیڈریشن پلس تمام تعلیمی داروں کے طلبہ کو بھی کہا گیا کہ جی وہ بھی اس میں بھرپور شرکت گئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب آتے ہیں ریڈ زون ریڈ زون جو ہے وہ اس وقت جی اب ریڈ زون میں وہ والا ذرا تم تراغ جو ہے وہ انتظامیوں میں نہیں ہے کیونکہ اب عدالتیں پوچھتی ہیں کہ آپ نے جماعت سلامی کو بھی اجازت دے دی آپ نے مجلس تحفظ خطب نبوت کو بھی اجازت دے دی آپ نے جیٹرلی ڈیسٹورز کارپوریشن کو بھی اجازت دے دی تمام ملازمین ادھر بیٹھیں تو کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف آتی ہے تو ہی یہ سارے دھمکیاں اور یہ سیکیورٹی کی صورتحال اور الرٹس جاری ہونا شروع ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ اس کا جواب کوئی بھی نہیں ہے لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی سرگرمیاں شروع ہونے میں اب زیادہ دور وقت دور نہیں ہے اور وہ شروع ہو رہی ہیں